ہریانا کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانا نیوز ڈلی کی سیماو پر کسانوں کا آندولن لگاتار جاری ہے آندولن کو 22 دن ہو چکے ہیں لیکن اس آندولن کے سمادھان کا چھوڑ نکلتا نہیں دکھ رہا اس بیچ گرووار کو سپریم کورٹ میں بھی ماملی کی سنوائی ہوئی سپریم کورٹ نے ماملے میں سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسانوں کا پکچھ جانے بینا کوئی نیرنے نہیں لیں گے ایسے میں ابھی سرکار اور کسانوں کے بیچ کمیٹی بنانے پر کوئی نیرنے نہیں ہوا حالکہ سنوائی کے دوران عدالت نے کچھ اس دک سے ٹپڑی کی جس میں پردرشن کو کسانوں کا حق بتایا اس دوران چیف جسٹس نے کیا کچھ کہا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران جب یاچکہ کرتاؤ کی اور سے پردرشن کاریوں کو سڑک سے ہٹانے کی مانگ کی گئی تو چیف جسٹس نے کہا پردرشن کرنا کسانوں کا ادھیکار ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ میں کٹوٹی نہیں کر سکتے ادھیکار سے دوسرے کو دکھت نہ آئے اس پر ویچار ہو سکتا ہے پردرشن کا بھی ایک لکشہ ہوتا ہے جس کا بات چیز سے حل نکل سکتا ہے پردرشن چلتا رہے لیکن راستے جام نہ ہو پولیس کو بھی کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے بات چیز سے حل نکلنا جروری ہے کمیٹی کا گھٹھن اور اس کے نیڑنے آنے تک کانون ہولڈ پر رکھے سرکار ایک طرح تو کسان آندولنہ بللی سیماو سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے وہی دوسری طرف سنگو بورڈر پر سنت بابا رام سنگ کے کسانوں کے سمرتھن میں کیے گئی سوسائٹ کا ماملہ بھی گرمانے لگا ہے کسانوں کا آندولن تیج ہونے لگا ہے دللی کی سیماو پر ہی کسان آگے کی رن نیتی بنا رہے ہیں تو وہی اس ماملے میں سیاست بھی جم کر ہو رہی ہے کانگریس پردیش ادھکش کماری سیل جانے کرشی کانونوں کے ماملے میں ایک بار پھر سرکار کو گھیرا سیل جانے کہا کہ سرکار آند لوگوں کی نہیں سنتی الوکتانتریک ہتھکنڈے اپناتی ہے کسان اپنی آواز اٹھا رہے ہیں سرکار کسانوں کی آواز نہیں سنتی دھنڈ میں بھی کسان سیماو پر ڈٹا ہوا ہے سیل جانے تینوں کانونوں کو کالے کانون بتاتے ہوئے کہا کہ کانگریس ہمیشہ کسانوں کے ساتھ ہیں سرکار کوئی بھی ہتھکنڈے اپناتی ہے الوکتانتریک تھنکے لیکن عام لوگوں کی آواز سننے کی ان کو عادت نہیں ہے کیول ایک من کی بات سامنے آتی ہے لوگوں کے من کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں کسان اپنی آواز اٹھا رہے ہیں یہ ان کی آواز سنتے نہیں ہے اور کسان وہاں پر ایسے موسم میں بھی بیٹھے ہیں ہرتال پر لوگتانتر ہے آج نہیں تو کل انہیں کسانوں کی مزدوروں کی آواز سننی پڑے گی اور کانگریس پارٹی ہمارے کسانوں کی لڑائی لڑتی رہے گی ہم پہلے بھی لڑ رہے ہیں زمین سے لے کر ویدھان سبا سے لے کر سنسر تک اور ہم کسانوں کی لڑائی لڑتے رہیں گے راحل گاندی جی نے سٹینڈ اپنا پورا کلیر دیا ہوا ہے ان تینوں کالے کانونوں کے خلاف تو وہی کانگریس سے راجے سبا سانسط دیپندر ہڈڈا نے بھی کرشی کانونوں کو لے کر سرکار کی منشا پر نشانہ سادھا ہے دیپندر ہڈڈا نے کہا کہ سرکار ہٹ دھرمیتا کو چھوڑ کر کسانوں کے لیے ونرمتہ دکھائے ہڈڈا نے آگے کہا کہ سرکار کہتی ہے کہ تینوں کرشی کانونوں کو کسانوں کے ہٹ کے لیے لائے گیا ہے لیکن جب کسان ہی ان کانونوں کو نکار رہے ہیں تو پھر سرکار جت پر کیوں آڑی ہے سرکار جب مانے گی کسان کی باتیں تینوں بھی لوگ کو واپس لیا جائے گا یہ آج سرکار بھنمرتہ دکھائے سمیدن شیلتا اور ماملے کی گہرائی تک جائے دیش کی دیش یا کسان ایک جتہ سے بھاونا سے کسان کے سرکار کے دروازے پر آیا ہے بڑا دل دکھائے اپنی جت چھوڑے راج ہٹ اور ہٹ درمیتہ دکھانے کا یہ سمید نہیں ہے ایسی کیا جید ہوئی آپ سویم کہہ رہے ہیں کہ کسان کے حق میں لائے ہیں ہم کدھی عوضوں کی گھرانے کے حق میں نہیں لائیے تو جب آپ کہہ رہے ہیں کسان کے حق میں لائے ہیں اور دیش یا کسان کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ اس کو واپس لے لیں تو آپ واپس کیوں نہیں لگتے ہیں حالکہ سرکار لگاتار یہی کہہ رہی ہے کہ ایک کانون کسانوں کے آمدنی کو دھگنی کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں کیندری راجیو منتری رتنلال کٹاریا نے کرشی کانونوں پر اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ یہ دکھ کی بات ہے کہ کسان آندولن 22 دنوں سے چل رہا ہے جبکہ سرکار نے کسان نیتاؤں کو بات چیت کے لئے بلایا ہے سرکار نے صاف کہا ہے کہ ایک ایک مددے پر چرچہ ہوگی اور کانونوں میں جن مددوں پر سہمتی نہیں بنے گی ان میں بدلاؤں کیے جائیں گے حالکہ رتنلال کٹاریا نے یہ بھی صاف کر دیا کہ سرکار کانونوں کو پوری طرح سے رد نہیں کرے گی بڑے دکھ کی بات ہے کہ 22 دن سے کسان آندولن ان کرشی کانونوں کو لے کر چل رہا ہے اور بھارت سرکار نے لگاتار کسان سنگٹنوں کو پیشکس کی ہے کہ وہ بات چیت کی ٹیبل پر آئیں اور کلاوس بائی کلاوس ان کانونوں کے اوپر ڈسکسن کریں اور جہاں پر بھی کسانوں کو لگتا ہے کہ یہاں بدلاؤں کی ضرورت ہے بھارت سرکار وہ بدلاؤں کرنے کے لئے سہمت ہے لیکن بھارت سرکار نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ ریپیل آف دے ایکٹ کہ ان کانونوں کو سارے کے سارے کو واپس لے لیا جائے اس کا کوئی اکیتیا نہیں بنتا کیونکہ سو سمجھ کر وہ کانون کسانوں کے حیط میں بنائے گئے ہیں دوسری طرف دلی بارڈر پر پردرشن کر رہے کسانوں کو بہت سے سنگٹھنوں کا سمرتھن مل رہا ہے جائے جوان جائے کسان کی بات کرنے والے دیش میں کسانوں کو اب ان پورو سینکوں کا بھی سمرتھن ملنے لگا جو دیش کی سیماوں پر دشمنوں کے دات کھٹے کر چکے ہیں گلوار کو پورو سینک ویلپیر کمیٹی کا ایک ڈیلیگیشن دلی بارڈر پر بیٹھے کسانوں کو سمرتھن دے کے لیے روانہ ہوا ایک طرف تو ایک ایک کر کے دن بیٹھتے جا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف کسانوں کو ملنے والا سمرتھن بھی بڑھتا جا رہا ہے اب پورو سینک بیٹھ کسانوں کے سمرتھن میں آ رہے ہیں حالکہ اس بیچ کئی کسانوں نے آندولن کے سمرتھن میں اپنے پرانوں کی آہوتی بھی دے دی لیکن یہ آندولن کب ختم ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا بیورو ریپورٹ ہریانہ میر تو یہ ریپورٹ آپ نے دیکھئی ہے اور اس ریپورٹ کی ذریعہ بہت حد تک آپ کو اندازہ لگ چکا ہوگا کہ موجودہ وقت میں استطیق کیا ہے لیکن سوال کئی ہیں سوال یہ کہ آخر اس بڑھتے ہوئے آندولن کا سمدھان کیسے نکالا جائے گا اور کیا اب کوڑ کے ذریعے ہی آگے راستہ نکلتا ہوا نظر آئے گا بہت سارے سوال ہیں لیکن ان سبھی سوالوں کا جواب لینے سے پہلے آپ کو آج کی خاص میمانوں سے سب سے پہلے ملوازیت ہیں بہت سوال سانتہ پرلات بھاروکھیڑا کاریکرام میں جڑ چکے گا بہت سوالگتتی بھاروکھیڑا جی میں شروعات آپ سے ہی کر رہا ہوں کیونکہ بات کسانوں کی ہے اور جب پرمکتہ کے ساتھ کسانوں کی باتوں کو سوڑنا جا رہا ہے تو ہم اپنے اس منچ کے ذریعے بھی سب سے پہلے آپ سے ہی جانا چاہ رہے ہیں کہ گتیرود ختم کیسے ہوگا سرکار ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسانوں کے ہٹ میں یہ ایک پرستاو لے کر کے آئے کانون ہم نے اس سے پہلے تک دیا آپ کی آشنکہ ہے تھی آپ نے آپتیاں درج کی ہم نے سنچودھن کر کے ایک پرستاو آپ کے پاس بھیج دیا ہے تو اب آپتیاں جو آپ کے دورا تھی ان کو دور کر دیا گیا کیا آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باتچیت کے ذریعے آگے قدم بڑھانے چاہیے کسان سنگٹھا نیتاؤں کو بھی اس بارے میں وچار کرنا چاہیے اور اس گتی روت کو کیسے ختم کیا جائے گا ہم نے باتچیت سے کبھی منع نہیں کیا ہے جب جب سرکار نے باتچیت کو یہ بلایا کسان جسے باتچیت کے لیے گئی ہے اور باتچیت ہوئی ہے اور جو یہ قانون بنے ہیں ان قانونوں کے اوپر ایک ایک قانون کے اوپر ان کا ڈسکس ہوا ہے سب چٹائیں ہوئی ہیں اس کا کوئی جواب سرکار کے پاس نہیں تھا جو ہمارے عزوز ٹوپر کہنا تھا کہ یہ جو ہوسک و سپاگینیم قانون بنایا ہے اس سے دیس کا بھلا کیسے ہوگا ہے آپ بتائیے کوئی جواب نہیں ہے جو یہ مندیوں والا جو پھر ہے کہ ہم ایک مندی بہار کوئی بسل بیس سکتا ہے مندی کے اندر جائیں گے تو آپ کا اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا بہار مندی کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا تو اسے چرچے ساری ایک چرچائیں ہو چکے یہ اس کا جو قانون کا جو مول ہے یہ جو دیکھے آئے ہیں تین کانون جو مول یہی ہے کہ یہ قانونوں کے ماتجم سر کیسے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں سرکار اگر ایسا کوئی پروپوزل لے کر کے آئی ہے ان تین کانونوں کے اندر کہیں کسی کمپنی کا ذکر ہے کیا یہ کہیں دیا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کو فائدہ پہنچائے جا رہا ہے آپ نام لے کر کے بار بار کہتے ہیں کسان سگرٹین کے نیتا کہ اڈانی اور امبانی کو اس میں فائدہ پہنچائے جائے گا کیا کسی بھی کانون کے اندر یہ لکھت طور پر دیا گیا ہے یا کہیں سے بھی آپ کو اندیشہ ہے کہ ان کمپنیوں کو فائدہ پہنچائے جائے گا بالکل ہے یہ تو صاف ہے جگ جاہیر ہے کہ جتنی یہ بڑی کمپنیاں ہیں اور دیش کے اندر جو اڈانی اور ابانی ہیں انہیں کی اشارے پر یہ سرکار چل رہی ہے اب یہ پہلے سے گوڈاؤن بن رہے ہیں ان کو کیسے سپنا آگیا کہ یہاں پہ جو یہ کانون آئے سے آئیں گے یہ گوڈاؤن بن رہے ہیں پہلے سے ایڈوانس کے اندر پہلے سے ساری ایک خواست ہے سارے سیچے کھیتی جو ہے ایک بہت بڑا ایک برشاہ ہے بزنس ہے پہلے تو انہوں نے نیٹیوں کے جریعے کھیتی کو گھاٹے میں لے کے آئے اور ایسا حالات دیش کے اندر پیدا کرتے کہ کسان آپ سے مسکہ کرنے کو مجبور ہو گیا اب یہ سبائے انہوں سے ہم یہاں پہ پیچھیں دھرنا لگائیں آپ بھی دیکھا کل جو ہے بابا سمت رانگ سنگھ جی ہے انہوں نے سہادت بھی ہے اپنے پرانوں کا بلدان جو انہوں نے کر دیا ہے ان کی سہادت کو یہ دیش کے بھی بھلا نہیں پائے گا ان کی سہادت کو ہم بیرس نہیں جانے دیں گے اس نے بڑی جو قربانیاں جو کسان دے سے آ رہے ہیں یہاں کاتی لوگوں کے جیتی سپینٹر جو کسان اب تک جو ان کی موت ہو جو کی ہے اندولن کے جو ران یہ کوئی ایسے پاگلپن میں رو ایسے نہیں پیچے ہیں کہ اندھیرے کے اندر پیچے ہو یہ تاری چیزوں کی سمجھ کے بعد میں یہ ایتنا بڑا فینسلہ لیا گیا ہے دلی کی طرف ہم نے کوش کیا کہ یہ اپسوس ہمارے دینے اور مرنے کیلئے لڑھائی ہے اگر یہ کانون دیش کے اندر لاغو ہوتے ہیں تو وہ حالات وہ ہی ہو جائیں گے جو پہلے ہر ایک چیز پر جب بات کرتے ہوئے چلتے ہیں میں جب آپ ریاکشن بھی لوں گا اس پر حکم سنگھ باٹی جی سے میں جب آپ پہلے جلدی سے جواب ہی لے لیتا ہوں باتی صاحب اس پر کیا کہنا چاہیں گے یہ جو شنکائیں ہیں کسانوں کی یہ جو کسانوں کی جو شنکائیں ہیں کسانوں کے من میں ان کو ڈر ہے کہ پرائیوٹ پلیئرز آئیں گے اور وہ سب کچھ ہائیجیک کر لیں گے زمینوں پر قبضہ ہو جائے گا ایسے بہت ساری جو آشنکائیں ہیں وہ کسانوں کے من میں ہیں ان کو سرکار دور کیوں نہیں کر پا رہی ہے اور جو شنکائیں ابھی تک بھی کسانوں کے من میں اب گھر کر چکی ہیں جو کسان سنگھٹھن کے نیتا یا باقی کسان سدوسوں کے بیچ میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کیوں نہیں ان چیزوں کو صاف کر پا رہا ہے یہ سرکار اتنے سمیمے بھی سمندر جی پہلے تو یہ پیلا سنگھ جی ان کا تھوڑا پورا نام جا رہا ہے ایک بار بتائیے دوبارہ سے پرلاد بھارو کھیڑا جی ہے ہمارے ساتھ کسان نیتا ہیں بارو کھیڑا جی دیکھئے سمندر جی میں سب سے پہلے ہمارے بھائی یہ پیلا سنگھ بارو کھیڑا جی بول رہے تھے میرے کو لگائے پیلا سنگھ گیلا کھیڑا ہے ہم نے کہا کانگریز کے نیتا کو ہم نے بلایا ہے کسان نیتا کر کے تو یہی تو ساری سمجھا کی جڑ ہے چلیے ٹھیک ہے یہ میں پیلا سنگھ بارو کھیڑا جی کا سممان کرتا ہوں ہمارے کسان نیتا ہیں بھاٹی صاحب کسان کو کسان ہی سمجھے سب سے پہلے ایک بڑی ویڑمنا ہے اس سارے کانون کے سندھر میں کہ دیکھئے بہت سارے کسان سنگھنوں نے اس کا سمرتن کیا اور آج بھی سمرتن کر رہے ہیں لیکن جو لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں وہ میں سیدھے طور پر کہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں یا تو راجنیتی سے پریدت ہو گئے ہیں یا ان کو کہیں سنکائیں اس طرح کی ہیں کہ وہ باتچیتری کرنا چاہتے لیکن باتچیت کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ کو جہاں جہاں سنکہ ہے اب مہلیہ سپریم کورڈ نے کمیٹی بنا دی جیسے کی پرپوزل چل رہی ہے ابھی نہیں بن پاہی ہے لیکن سپریم کورڈ اس طرح بن رہا ہے تب بھی تو کسانوں کو باتچیت کرنی پڑے گی تو کوئی ایک سبد میں یہ کہہ دینا کہ یہ کانون غلط ہے وہ کہیں بھی تارکیک اور ترکسنگت نہیں ہے اس لیے کسان نیتاؤں کو اس وشہ پر باتچیت کرنی چاہیے جہاں ان کی سنکہ ہے وہ سنکہ ہے ایسا تو کہا نہیں کہ وہ تیار نہیں ہے باتچیت کے لیے باتچیت کے لیے تو وہ بھی تیار ہے نہیں روپ میں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے سرکار تیار ہے دوسری بات تو اندیو جی اب میں آتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ اسی لیے گو ڈاؤن بن رہے تھے اسی لیے سارا اگروال اگروال کمپنی ہیں جو جو ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی ہے میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی جلانی ہے جو ان کے گو ڈاؤن نہیں ہوں وہ مال کو اٹھانا سپٹنگ کرنا وہ کام کرتے ہیں اب آپ اس سندر کو اس کے ساتھ جوڑو گے تو کیسے ہوگا امبانی اڑانی کی باتیں کرتے ہیں امبانی اور اڑانی دو ہزار چودہ کے بات بھی وزنس کر رہے ہیں بیوپار کر رہے ہیں اور وہ دو ہزار چودہ سے پہلے بھی بیوپار کر رہے تھے تو اگر اگر ان کو لانے والی ہے تو کانگریس ہے اس لیے کہ بل اس بات کو کہنا کہ یہ کسی خاص جو ہے پرائیویٹ ان کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بلکل نرادھار ہے اور غلط ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے کسان نیتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے اور کیبل اور کیبل کسی دوربابنہ سے پریرد ہو جانے سے کوئی سمجھیا حل نہیں بجرنگ جی میں آپ سے جواب لوں گا لیکن جرہ اس سے پہلے جرہ ایک ریاکشن لے تو میں پرلا جی اس پر کچھ کیا تھا وہی کام آپ کرو گے سے پھر کونگریس میں آپ میں فرق کیا رہ جائے گا وہ کونگریس ادانی یا بانی ان کو دیش کمپنی جا رہی تھی ان کو جو فائدہ پہنچایا تو دیکھو کس طریقے سے لوگوں نے ان کا حضر کیا ہوا وہ ہاتھیے پہ آئے تو آج جو دیش کے اندر اندولن بن گیا ہے آپ دیکھ رہے کوئی بھی رازنیتک پارٹی ہے ایسی نہیں ہے جو کسانوں نے ساری رازنیتک پارٹیوں کو نکار دیا آج کسی بھی رازنیتک پارٹی کو ہم ملچ کے اوپر نہیں آنے دیتے ہیں کسی بھی گاؤں کے اندر آج کوئی رازنیتک پارٹی ہے کوئی بھی آج وہ گاؤں میں جاکن قانونوں کا تمہصر نہیں کر سکتے حالات رازنیتک پارٹی کو کسانوں نے دیس کی جنسہ نے آج نکار دیا اگر یہ رازنیتک پارٹی نے دیس کے لیے بھلائی سوچی ہوتی انہوں نے کچھ اچھا کیا ہوتا تو آج ان کی یہ دستانی ہوتی آج کہیں بھی دیکھو کہ چاروں طرف آپ کسان نظر آیں گے کسانوں کے نظر آیں گے کوئی بھی کسی رازنیتک پارٹی کا اپنا کوئی گھنڈا نہیں اٹھا رہا ہے ایسی حالت اس لیے ہوگی ہے پہلے سطح میں ان لوگوں نے کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور آج سطح کے اندر بھی کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا بڑے پنچی پتیوں کو لا پنچ آنے کے لیے یہ نیکی بڑھائی جا رہی ہے اور یہ جو پہلے ہی کمپنی جو یہاں پہ آئی تھی ان کانونوں کے ماجیم سے وہی ہی کمپنی دیس کے اندر حال ہونے والا یہ آخر کیوں کہا جا رہا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے تلنا کی جا رہی ہے بجرنگ جی اس پر یہ جو پہلے مقابلے آج کیوں نہیں کرنا چاہتے بھائی سر اس پر بھی آئیں گے بجرنگ جی جلدی اس ریاکشن جس پر ہمارے ساتھی بڑھتی بولے دے بھائی یہ کسان کے حق میں ہے اور کافی کسان سنگٹوں نے اس کا سمرتن کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں یہ تین کسی قانون پوری تل سے کسان آٹی مردور بلودی قانون ہے حقیقت جیسے پرلاز جی نے بتایا بڑی بڑی کمپنیوں کو فائدہ ملے گا یہ حقیقت بات بڑی بڑی کمپنی آمانی آمانی جیسے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کانون بنایا گیا اب اپنے کسی کمپنی کو فائدہ پہنچا ہے آپ نے کتنا فائدہ پہنچا یا آپ نے کتنا فائدہ پہنچا چاہتا ہوں آپ نے بھی ایسے ہی کسی کمپنی کو فائدہ پہنچا یا سنو یہ سنو میں بھی پوچھ رہا ہوں نصر آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی کمپنی کو فائدہ پہنچا جاتا ہے تو ایسی کتنی کمپنی ہیں جس کو آپ نے فائدہ پہنچا ہے آپ یہ بھی بتائیے میں میں سپسٹ کرنا میں سب ہم بتا چاہتا ہوں ہمارے سمیہ کے اندر کسی بھی کمپنی کو اس طرح لاب نہیں پوچھا آگے نہیں لائے گا آپ دیکھئے ابھی تک کسی کانون لاغون یا پورے ڈنگ سے ابھی سہی چھیکڑو اکڑ کے اندر آڈانی کے بے راؤس بن رہی ہیں اور جو ٹینک ہے جس کے اندر لاکھوں کانون جو ہے انا ڈلنا ہے وہ سٹیل کے ٹینک بن چکے ہے تو اس کا مطلب پردان منطری جی پہلے اسے بات کر کے رائے لے کر یہ کام کیا ہے جب کسان نہیں چاہتا یا تین کسی کانون دیس میں لاغو ہو تو کیون جو بجرد آر تین پر تو بجرد داز اگر آپ کی بھی سرکار ہوتی بہت منطری منطری سنچود سر منطری اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ کریشی کانون ٹھیک نہیں منطری کے اندر بیوستان نہیں ہونی چاہیے تھی تو آپ نے بھی اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے انہی چیزوں کو پروزیت کیا تھا کھولی جی آپ میں آپ سنو آپ اس تین کانون ڈگ سے پڑھئیے اس میں ساب لکھا ہو ہے پرائیویٹ منڈیاں بڑھے گی جب پرائیویٹ منڈیاں بڑھے گی سکاری منڈیاں جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور کسان جو اپنی فصل منڈیوں میں پرائیویٹ بیچ دے جائے گا ایم ایس پی کون دے گا اس کے سپٹ لکھا ہو ہے اڈوانس کے اندر فصل پیدا ہوں سے پہلے کسان کی فصل بڑھے 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 منڈیوں کے اندر سنچودن کی بات جب رکھی جا رہی نہیں تو آپ اس سوال کا جواب بھی تو دیجے آپ اپنا جو سوال پوچھا جاتا اس کو کھا جاتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ اپنے مینیفیسٹو کے اندر کیا منڈیوں کے اندر سنچودن کی بات نہیں کہی تھی آپ صاف کر دیجئے یہاں پر بتائیے آپ یہ مینیفیسٹو کبھی بھی ہمیشہ کوئی پرائیویٹ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ایمیسٹو کا قانون ایمیسٹو کا قانون آپ نے ہریانہ کے اندر دیا ہے باتی صاحب میں جواب اس پر لینا چاہوں گا ریاکشن سر دو دو جار سات دو جار سات کے اندر باتی صاحب بیدان صاحب مینیفیسٹو ایمیسٹو مینیفیسٹو مینیفیسٹو سات بات پوچھ لیجئے کہ دو ہزار دس گیار میں جو کمیٹی بنی تھی مانی بھوپندر سنگھ ہودہ اس کے ادی افراد سنگھ مانی مانی نرین مہدی جی بھی مہدی بھوپندر سنگھ ہودہ جن کی ادھیاکسہ میں یہ پاس کیا گیا منڈی ہڑ جانی چاہیے مس پی ختم ہونا چاہیے کیبال اکیلے نریند موڈی تھے آپ یہ تو آپ کارکہ نکلوا سکتے ہیں جنہوں نے کہا کہ مس پی بکرار رہنی چاہیے اکیلے نریند موڈی امس پی سال جو کسان کو برباد کرنے پر تولی اکیلے نریند موڈی ہیں جو منڈیا برباد کرنے پر تولی ہم نے مس پی دیا تو دو ہجار دس گیارے کا آپ کا کیا بیان تھا دو ہجار بارے نہیں بجرنگ دانسی اگر آپ نے آپ نے کانون بنا کر کے پرافدان کر دیا تو آپ خطرہ کس بات کا ہے جب آپ نے کانون بنا ہی دیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کارکال میں یہ کانون بنایا تو اب خطرہ کس بات کا ہے خطرہ کس بات کا ہے میری بات سنی ہے اب در کس لئے لگ رہا ہے آپ کو خطرہ کس بات کا ہے یہ کیا بدماثی یہ کیا کر رہے ہیں نئے تین کسی کانون جو لائے ہیں یہ بڑی بڑی کمپڑیوں کو لاپ پچھانے کے لیے لائے ہیں سر تو کانون تو بنا ہوا ہے نا پھر تو آشنکہ ہے کیوں ایسی کہ ایم ایس پی ختم ہو جائے گی جب آپ نے کانون بنا دیا آپ سنتے ہی نہیں ہو آپ سوہ بھی بات سنیے میں کہا جاتا ہوں انہوں نے کیا کرا سٹوک شیمہ ختم کر دی کوئی بھی بڑی کمپڑی کتنا بھی ماز ٹوک کر سکتی ہے جیس پکار یہ علو پیاد تماتر کو بھی ٹوک کرتے ہیں دو دو روپے کلو میرے کسانیتہ پر لازی بیٹھے ہیں سر آپ ایم ایس پی کا ذکر کر رہے ہیں آپ ایم ایس پی سے خود کر کے ایم ایس پی پر رہیے نا اگر آپ نے ایم ایس پی کی بات کر رہا ہوں ہاں بتائیے نا سر یا تو آپ سننا نہیں چاہتے نہیں میں تو سننا چاہ رہا ہوں آپ سمراہ مت کریے بس آپ ٹو دہ پوائنٹ رہیے ہیں میں گمراہ نہیں کر رہا آپ پھونڈ ہی رہے ہیں ایم ایس پی کا ساتھ روپے گمراہ نہیں آپ سے دو پر چلے تو پوری جمتہ کو سمجھا رہا ہے جو اس چیٹل کو دیکھ رہے ہیں کہ کامپریس کا یہی دوگلا پر آپ لوگوں کو برباد کرنے میں کہ آپ جب ستہ میں تھے تو کیا کہتے اور کیا آپ نے کیا اور آج آپ ستہ سے بہت ستہ نے پھینک دیا تو آج آپ کیا کہہ رہے ہیں چلیے میں تھوڑا ٹھیک ہے آپ راجی تھی بات مات دیئے سپریم کورٹ میں بھی یہ ماملہ جا چکا ہے اور آج سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی بنا کر کے آگے چرچہ کی جانی چاہیے سرکار کو بھی وچار کرنا چاہیے اور کسان سنگٹھن نیتاؤں کو بھی باتچیت آگے بڑھانی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے ہی سرکار نے جب شروعات کی دور کی باتچیت چل رہی تھی دوسرے یا تیسرے دور کی وارتہ ہی تھی اس وقت بھی سرکار کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں اس میں کسان سنگٹھن کے کچھ نیتاؤں کو شامل کیا جانا چاہیے پرشی ویشے شگیہ اس میں ہونے چاہیے اور بات کو آگے بڑھایا جائے اس میں جو ہے خامیاں جو اگر ہوں گی تو اس کو ساپ نے رکھ دیا جائے گا اب کوٹ نے بھی کچھ یہی کہا ہے کہ کمیٹی بننی چاہیے تو یہ پرپوزل تو سرکار نے پہلے بھی پیش کیا تھا سر سرکار نے پرپوزل بھیجا تھا اور ابھی کہ یہ معاملہ ہے کروز کا نہیں ہے یہ معاملہ حمد کا جو کام ہوتا ہے کہ سانشط کے اندر کانون ہوڑتے ہیں اور ان کانون کو اٹھو کرنا کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ ہوں کانون کو کوئی چاہڑ رہا ہے تو انُانوں کو اٹھا کرواتے ہیں یہ کام ہوتا ہے کورٹ کا ہم جو کانون سرکار میں بڑھائی ہیں ہم ان کانونوں کو نیرتھ کروانا چاہتے ہیں یہ جو بات ہے وہ سرکار کی اور کسانوں کی آمدیش کی چلتا کی بات ہے کورٹ کی بات نہیں ہے کورٹ کے اندر کسی آدمی نے ایک ریٹ ڈالی ہے کہ روڑ جام ہے اس کو لے کے اور روڑ جام کو لے کے کورٹ نے جو نوٹس کیا ہے سرکاروں کو کیونکہ روڑ جو جام ہے وہ کسانوں نے نہیں کیا سرکاروں نے روڑ جام کیا ہے ابھی بھی ہریانہ کے اندر پر آپ دیکھو کہ جگہ جگہ انہوں نے بیریگیٹ لگائے ہیں اور جگہ جگہ سرکار نے راستے روکنے کا کام کیا کسانوں نے ہم نے کہیں راستہ نہیں روک کا ہے تو وہ ایک Grassland سرکار کے اوپر ایک لیکن سرکار نے کرنا ہاں اور کسانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پروٹیسٹ کرنا پردروسن کرنا ہے وہ کسانوں کا اذکار ہے جمتہ کا اذکار ہے اس کو آپ روک نہیں سکتا اس کے لئے کورٹ نے نہیں کہا ہے یہ معاملہ کورٹ کا ہے نہیں اگر کورٹ کا ایک ایشو بنایا جارہا ہے کورٹ نے یہ کا ہے اگر ایک سجاب رکھا گیا ہے سر کورٹ کی طرف سے اگر ایک سجاب رکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے ذریعے باتچیت آگے تو بڑھنی چاہیے سمادھان کا حل تو ہونا چاہیے تو کیا کیا کورٹ کی اس بات پر وچار کیا جائے گا کیا کورٹ کی بات پر کسان سنگٹھا نیتا وچار کریں گے کیا کمیٹی اگر کوئی اس کوئی پیسٹ ہے جو ب volumes اچھوں پئیو سنگٹھوتی اس کوئی آپ کی اس چیز ہو جون اچھوں مت filانگلز نیتا وچار اوپل آپ کی کارکھا وہ چیز اور بعد اس کوئی اس سے آٹک کرنے لکھ میں من Relations فچنز نیت heritage بے کرنے گے تو بے کرنے کی آنے والی سamosل موسیقی 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 دے دیا اس کو مارکوی کا راستہ دکھا دیا آج تک کسان کی حالت نہیں صدر دیکھیں حالت صدر نہیں تب ضرور ہوگی جب کسان اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا یہ قانون تینوں قانون کسان کو سسکت بناتے ہیں یہ باتیں ادھر ادھر کی کرنا کہ پرائیویٹ اس کو بڑھاوا دیں گے اس کو بڑھائیں گے یہ بلکل کہیں کہیں ٹکتی نہیں ہے یہ باتیں یہ آدھار ہی ان باتیں ہیں اس لیے کمیٹی میں بیٹھ کر کے اس قانون میں کہاں کھا میاں ہے اس پر چچا کی جائے تو بات ٹھیک لگتی ہے کیون یہ کہنا کہ قانون کو نرسٹ کرو یہ کہیں نہیں ٹکتا ہے یہ کیون اور کیونکہ بھاٹی ساپ بھاٹی ساپ ایک سوال ایک سوال اور کسان سنگٹھر نیتا بار بار یہ کہہ رہے ہیں جیادہ تر کسان کسان جو سنگٹھن ہیں وہ اس کے حق میں آ چکے ہیں یہ چند کسان سنگٹھن ہیں اور کتھا کتھت کسان سنگٹھن ہیں جو کہنا کہیں راجنیتی سے پریریت ہیں اور جو سچائی کو سمجھنا نہیں چاہتے مودی جی جیسا نیتروت جو کسانوں کی حالت کو بدلنا چاہتا ہے ان کو اٹھانا چاہتا ہے ان کو پرائیویٹ اس سے جو اٹھتے ہیں دوربھاگیا بجرنگ جی کچھ کہنا چاہیے بجرنگ جی اس پر آپ سے ریاکشن لوں گا بجرنگ جی انہوں نے بٹی صاحب نے ایک بات کہا ہے کسان کا انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے فردی سنگٹھن رات و رات سکار نے فردی کسانوں کو کھڑا کر کے رات و رات فردی لیٹر بیٹ سپا کر ان کو کسان دیتا بنایا ہے میں پوچھنا تاتا ہوں انہوں نے بتائے تیش کسان سنگٹھن مانے سمجھتا مانگے ایک بھی کسان سنگٹھن کا نام ایسا بتا لے جو دیس اور پردیش کے اندر کام کر رہا ہوں یہ صرف کسان اندولن بھارتی ہے کسان انہوں نے تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جانس ہونی چاہیے کسان دیتاؤں کی جو یہ پردرشن کر رہے ہیں آپ سن لیجئے بجنگ دازی لگ لیجئے نام آپ لگ لیے بھارتی ہے کسان یونین آپ لگ لیجئے نام اور انہوں نے کہا ہے ان کی جانس ہونی چاہیے آپ آپ کہتے ہیں ایک دن آپ بتائیے آپ فرجی بتا رہے ہیں ان کو جن کی راشتیا ستر کی یونین ہے آپ ان کو فرجی بتا رہے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ کسان کے سمرتھن میں ہے کسان کو لاکھ پہنچانے والے ہیں میری بات میری بات سوبان جی ان کو چپ کراؤ بٹھی جی کو بیباس ہو ہوں آپ جہاں تک ایک بجنگ دا جی آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے سوال پوچھا ہوں جی کے نام بتائیے وہ نام بتا رہے ہیں انہوں نے مجھے سب فردی ہے سبھام جی کوئی سٹیٹ نہیں کرتا یہ تو جنتہ ہی تیہ کرے گی سر کے اصلی کون ہے فرضی کون ہے یہ فردی سٹیٹن ہے میں کہہ رہا ہوں میں بول رہا ہوں یہ بھارتی کسان یونین جو صحیح کام کر رہی ہے سرکار کی طرف سے چاہیے کہ اندرے کرشی منتری ہو اور کردھان منتری ہو انہوں نے آج بھی جو دھرنا سل پر ابھی بھی کسان ڈٹے ہوئے ہیں ان کو لے کر کے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ جو ہیں وہ کسان ہیں اور وہ کسان کے نظریے سے ہی ان کو دیکھتے ہیں تو ایسے میں آپ فرضی کہنا اور کسی بھی سنگٹھن کو یہ کھیر جنتہ کو تیہ کرنا ہوگا بجرنگ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جلدی سے بات پوری کیجئے نی 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 سبھام جی میں رکار کی بات کرتا ہوں لاکھوں کسان جو دلی کے چاتروں بہنڈرہ پر بیٹھے یہ کسان نہیں کیا یہ یہ تو یہ تو کینڈرے نیتر تو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ کسان نہیں ہے لیکن لیکن آندولن کے اندر جب الگ لگ تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں دیش ویرو دی نارے وہاں پر لگنے لگتے ہیں ایسے لوگوں کی پوٹوں وہاں پر نظر آنے لگتی ہیں تو سوال سر وہاں سے ہونے لگتے ہیں نا شروع اور جب کچھ راجبنی تک دل اس میں بیک اینڈ پر اپنی راجبیتی سادنے کے لئے کوشش کرتے ہیں ہاں چھیک ہے میں جب میرا پرلاد جی پرلاد جی میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہتا کہ اب باتچیت کیسے بڑھے گیا آپ بھی کہہ رہے کہ کمیٹی کے ذریعے تو باتچیت نہیں ہوگی کمیٹی بنانے کا اچھتے نہیں ہیں تو اب باتچیت کیسے آگے بڑھیں سمباد پہلا کیا ہوگا پہلی شرط کیا ہوگی پرلاد جی پرلاد جی سنشودھن کو لے کر کے جب بار بار ذکر ہو رہا ہے سر تو کیوں نہیں کسان سنگٹھا نیتا کیونکہ ہتنے ہونا چاہیے کوئی بھی کام ہونا چاہیے کوئی بھی فیصلہ ہو کوئی بھی کانون ہو کسانوں کے اگر ہتنے ہیں سنشودھن کرنے کے بعد بھی اگر ہتنے نظر آتا ہے تو کیوں نہیں اس کو سویکار کیا جاتا صرف کانون رد کرنے سے اور واپس لینے سے ہی کیا جیتنے ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں ہم کوئی جتنی کریں کہ ہم تو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں دیش کا جو کسان لڑائی کی لڑائی ہے کیونکہ یہ جو کانون آئے ہیں وہ کہلے کسی ویروتی نہیں ہے یہ دیش ویروتی کانون ہے کیسے پورے دیش کے اندر آپ جو جنتا ہے انتے کھٹی کرنے والا ہے کہ وہ زہری کرنے والا ہے کہ وہ کرمچاری ہے کہ نوجوان ہے ساتھر ہے سب کے اوپر اس کا پر بھاو پڑے گا یہ دیش کو غلام بنانے کی کانون آرہے پہلا سنگی ایک بھی کلاج بتائیے جو دیش ویروتی ہے پہلا سنگی آپ ایک کلاج بتا دیجئے کہ یہ کلاج نے یہاں لکھا کہ یہ جو بھلا ہوگا اس میں کس کا اس میں کسان کا بھلا ہوگا آپ کو کسان کا بھلا ہونے نہیں دیکھنا چاہتے اس کا مطلب اس کا مطلب پہلا سنگ جی آپ نے پڑھا نہیں اس قانون کو کہیں اگر آپ نے وہ قانون پڑھا ہے تو ایک قلاج کا نام لیجیے کہ اس قلاج میں یہ لکھ رہا ہے یہ دیش مروضی ہے آپ ایسے کیسے کہہ دیں گے کہ وہ دیش مروضی ہے یہ اس طرح کی ماتے حرکت کرنا یہ دیشت میں نہیں ہے آپ دیش کو ماتنا چاہتے ہیں ایسے کنڈوں کے ہاتھوں آپ کھلنا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جرا پرلاج جی پرلاج جی پرلاج جی پرلاج جی پرلاج جی میں اس میں ایک چیز آپ سے یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ جب ویرود ہو رہا ہے تو آخر کیا ایسے مکھے کارن ہیں کیوں اس سے پہلے تک کیا کسانوں کے استطیق ٹھیک تھی کیا سنشودھن کی مانگ منڈیوں کے اندر الگ الگ سمیہ پر ہوتی نہیں رہی ہیں کہ بدلاغ ہونا چاہیے کیونکہ الگ الگ ریپورٹس بھی ایسی رہی ہیں جس میں کہا گیا کہ کسان کی اگر آئے بڑھ نہیں پائی ہے تو اس کا ایک بڑا کارن ہے منڈیوں کے بھیتر کی ویوستہ اس میں سنشودھن کے لیے الگ الگ ریپورٹس آتی رہی ہیں بار بار یہ مانگ اڑتی رہی ہے کہ منڈیوں کے اندر کی ان ویوستہوں سے کسانوں کو الگ کرنا ہوگا کیا اس بات سے آپ سنتوشت ہیں کیا آپ یہ سہمت ہیں اس بات سے آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کریں گے ہسپیڈل لے کے جاتے ہیں اس کا علاج کرواتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ بیمار ہو گیا چلو سیدھا اس سمسان گاٹو اس کو پھونکاو اگر منڈیوں کی ویوستہ ٹھیک نہیں ہے اس میں گڑھ بڑ ہے وہ بار بار ہم کہتے بھی رہے ہیں بار بار ہم کہتے بھی رہے ہیں لیکن ان کو ٹھیک کرنے کی بات کی یہ تھوڑے کی ہے کہ آپ اس کو سافی کر دو بلکل اس کو قسمی کر دو انہوں نے ہمارے جتنے بھی ہے یہ ریلوی انہوں نے بیچا ہے ہوای جاج انہوں نے بیچ گیا ہے نہیں سر یہ فرم تو یہ سارا تو نیچی کرن ہو رہا ہے ریلوی انہوں نے کر دیا نیچی کرن یہ تو نیچی کرن کا جو دور چل رہا ہے جس میں ساری چیزیں جو ہے پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں دی جاری ہے اسے عام جو جنتا ہے وہ پھٹ جائے گی اور یہ پورا کا پورا جو سسٹم جو بننے جا رہا ہے پرائیویٹ کمپنیوں کے دوارہ سر میں ٹھیک ہے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ منڈیوں کے اندر جب کسانوں کی آئے نہیں بڑھ پا رہی تھی اس کا اصل مائنے میں ذمہ دار کون تھا کون جو کسان کا فائدہ تھا جو منافع تھا وہ کون لے جاتا تھا نہیں سر اب تو یہ بول مول زباب اگر سرکار کانون بنائے گی بول مول زباب نہیں ہے صحیح زباب ہے بلکل کیونکہ اس سے پہلے تک سر آپ کی سرکار تھی اس سے پہلے تک سرکار آپ کی بھی تھی آپ نے اتنے لمبے سمیہ تک راج کیا ہے بجرنگ داز جی تو جواب تو آپ کو بھی دینا پڑے گا آپ نے آج تک سرکار کے دوارہ آپ کی سرکار جتنے کارکال میں رہی آپ نے کسانوں کے لئے تو کچھ نہیں کیا پرلاج جی بھی یہ کہہ رہے ہیں جی بلکل نہیں ہوا ہے منڈیوں میں جو پسلے کے آتے ہیں تو پرائیویٹ ویپاری ایم ایس پیٹے کم کے اوپر مولے لگا منڈیوں کے اندر آپ نے بجرنگ جی اپنے کارکال کے اندر کوئی سدھال نہیں کیا اور اسی وجہ سے آج تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کسان آتمتیا کرنے کو مجبور ہوتا ہے اس کی آئے نہیں بڑھ پا رہی ہے کیا اس سے کسان کی حالت صدر گئی کیا بچندہ سی یہ بھی بتا دو نہیں کسان کی حالت صدر گئی کیا بچی سننے کرو سننے کا مادہ رکھو بچی آج جو بارے کسانیتا پر لان جی نے بات کئی ہے اس کا ہمار سمرتر کرتا ہوں بھی سنو جی بات نہ کٹو آپ سنتے ہی نہیں میری بات کی اس کو آپ بولنے دے رہے ہو میری آواز بند کروا رہے ہو بلکل بھی نہیں جی بپکشی آواز تو بڑھن کی رہی ہے بتائیے میں بپکشی بات نہیں ہے میری بات سنیں آپ جہاں ان کا معاملہ ہے آج ایک کسان کا معاملہ نہیں مانڈی کی بہتتا کا معاملہ کیا ہے جب کسان فصل مانڈی میں لاتا ہے سکاری اجنسی ٹیمپیر کی فصل نہیں کریتی اور پھر نمی کے نام سے اجنسیا پیسے کاٹتی ہے تیسرا سمیں پہ اٹھان نہیں ہوتا جب تک فصل کا اٹھان نہیں ہوگا اور وہ ایسے ہی گزار تک انعال نہیں جائے گا تب تک ستر سالوں سے اٹھان ہوتا تھا مانڈیوں کے اندر بیوکتا تھیک کی بیتے چھ سال سے یہ سب چیزیں بگڑ گئی ہیں ہوتا تھا ہوتا تھا آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بدلہ انہوں نے کیا ہے جو ہمارے سمیں کے اندر آپ پتا کر لو کسان نے کونسا ایسا کانون لیا ہے سر یہ کانون تو خیر حال فلال میں آیا ہے حال فلال میں یہ کانون آیا ہے لیکن اس سے پہلے تک کیسے سر گمرا تو کسان کی آئے کس نے نہیں بڑھنے دی میں تو پرلا دی سے بھی یہ جاننا چاہ رہا تھا بجردہ جی یہ کسانوں کی آئے جو نہیں بڑھتی تھی اصل منافع کون کھا جاتا تھا جرا بتائیے تو صحیح نا بجردی مانڈیوں کے اندر اپنے کام کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کسانوں کی آئے بڑھنے کا سر جواب دیجئے نا کسانوں کا جو اصل منافع جو کسانوں کو ہونا چاہیے وہ بیچ میں کون کھا جاتا ہے کون کھا جاتا ہے جرا بتائیے نا یہ کھاتی ہے سکاری جنسیہ سکاری ادھکاری جو اربوں روپے کا دھان کٹالا اربوں روپے کا سرسوک کٹالا آج جو باجرہ ہے اکیس سو پچاس روپے ایمبرس پرریٹ ہے باجرہ سو روپے میں کسان کا باجرہ جنسیہ سکاری جنسیہ ان کا مانگیہ یہ کھاتے ہیں کسان سکار کے مانگیہ سکار کے سکاری افسر کو دالک ریز کے بعد آخری جب 2150 کے سکاری افسر کو اندر کیا ہے کیا بات کرتے ہو انہوں نے لوٹ دیا کسانوں کو اربعہ رفعہ کا اٹھالہ اٹھول کر لیا باجرہ میں سرسو میں دھان میں اور آپ یہ بولتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں سمجھے کس پرکار کسانوں کو منڈی کی آڈ میں لوٹا جا رہا ہے سکار کی یہ چھتے ہیں انہوں نے پونے کدر آج دیکھ سرسو تھی سرسو انہوں نے 3500 سے لے کر 3700 تک خرید کر 425 روپے میں ایمس پی میں ایپڑ کو چیپ دی سکار کے چھتے مال کھا گئے آج کسان کو ملتا کہا ہے بھاٹی ساپ بھاٹی ساپ بھاٹی ساپ کمیٹی کمیٹی بنانے کے لیے بھاٹی ساپ بھاٹی ساپ سرکار کی طرف سے کیا پہل ہوگی یا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کسان سنگٹھا نیتا اس وشعہ پر آگے باتشویت کے لیے خود کچھ کہیں کیا انتظار ہو رہا ہے سواندھ جی میں آپ کی بات پر بلکل آنگا تھوڑا سا پہلے میں بجانداز جی کو پھر پوچھ لوں کہ دو ہجار پاس سے دو ہجار چودہ تک آپ کی سرکار رہی اگر یہ ہو بھی سرکار سر ٹھیک ہے نا اس بات کو چھوڑ دیجئے اس اس قانون کو مانگا نہیں اور کسان سنگٹھوں نے قانون کو مانگا نہیں اور یہ منڈی کو ختم کر دیں گے وہ کلاج ہے جس میں لکھ رہا ہے منڈی ویوستہ ختم ہوگی سرکار نے تو کہا ہے منڈی ویوستہ اور ایم ایس پی جیسے چلتی ہے ویسے چلے گی اور اگر ہم کہیں سنکا ہے تو ہم بلکل موٹے طور پر لکھ دیتے ہیں پھر بتائیے آپ کیسے بیان دے رہے ہیں دوسری بات کسان سنگٹھن دوسری بات سن لو جڑا بھئی سن لو بہت سن لو میرا سیدی سن لو میری بات کو اس کے بات کو دا ایک ایک کر کے جڑا آتے ہیں ٹھیک ہے باٹی صاحب بتائیے پھر اس کے بعد میں پرلان جی آپ کے پاس آتا ہوں ہاں سوامی 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 جب سوامی جی 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 دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت شروع سے جب یہ قانون جب قانون سے پہلے یہ ایک ویدھیاک کے روپ میں آیا تھا تو اس سمیں کچھ لوگوں نے چرچائیں کی کہ اس کی جو ہے کسانوں کی بیت پرچار پرسار نہیں ہوا اس کی آفشکتہ ہے پائٹی بلکل نیچے ستر تک گام لیول تک اور بلکل کسان تک گئی اور اس کے علاوہ ابھی بھی پائٹی نے پورے دیش میں ایک ابھیان چھیڑا ہوا ہے بلکل نیچے تک ہم اس ابھیان کو لے کر جا رہے ہیں جن جن تک بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریہ کرتا اور سنگھن اس کو لے کر کے جا رہا ہے کسان سنگھن اس کو لے کر کے جا رہے ہیں کہیں کسی طرح کی سر ٹھیک ہے معافی کے ساتھ روکنا چاہوں گا سمیں بہت کم ہے بہت چکر ہے سبی خاص ممانوں کا کارکرم میں شامل ہونے کے لیے لیکن کسان سنگھن نیتاؤں کا یہاں پر یہ ضرور کہنا ہے کہ تین کشی قانون جب تک رد نہیں ہوتے تو اس سے پہلے تک باتشیت کا کوئی بھی راستہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا حالکہ سرکار ضرور یہ بات سپشٹ کر چکی ہے کہ ان کانونوں کے اندر اگر آپ کو آشنگ آئے ہیں تو اس کے آدھار پر ہم سنچھو دھن کرنے کے لیے تیار ہیں اس کو لے کر کے ایک پرستاف پہلے ہی دیا جا چکا ہے باتشیت اب آگے کیسے بڑھے گی کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اس پر اب پوری طریقے سے نظر ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کمیٹی بنائیے اس میں کسانوں کو شامل کریے اور ساتھی ساتھ کرشی وششگیوں کو بھی اس میں آپ کو شامل کرنا ہوگا تاکہ جو پریشانیاں ہیں اس کا سمدھان نکل سکے لیکن اس آندولن کو کیسے جو ہے انجام تک پہنچایا جائے گا اس آندولن کو لے کر کر کے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیسے اس کا جواب سرکار دے پائے گی یہ بڑا سوال ہے